اسلام علیکم گائز ہمارے پاہی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کو پائے کی ریسپی پسند آئے تو پلیز شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا پائے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے یخنی بنائیں گے یخنی بنانے کے لیے دیکھیں میں نے پائے لیے ہیں پریشا ککر میں میں نے پانی اتنا لیا ہے کہ پائے سے تھوڑا سا اپر رہا ہے تاکہ یہ پائے اچھے سے گل جائے اس کے بعد میڈیوم سائز کی ہم اٹھ کریں گے دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا ہے اور ہم اس میں تین پیس پتے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس میں ہاپ ٹی سپون اس میں ہم ہلدی اٹھ کر دیں گے ٹو ٹی بلے سپون اس میں ہم جنجا گارلک پیسٹ اٹھ کر دیں گے اب اس میں یہ فور ٹی سپون ہم دھنیا اٹھ کریں گے ٹری ٹی سپون ہم سانف اٹھ کریں گے اور ون ٹی بلے سپون ہم اس میں زیرہ اٹھ کریں گے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھنیا سانف زیرہ یہ جو ہم بنائیں گے ڈالیں گے اس میں تو ہم یہ میں نے ایک نیٹ ہے یہ بہت اچھی پورٹیبل ہے اس میں آپ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں اور اس کو اس طریقے سے یخنی میں اٹھ کر دیں تو یہ ہے کہ آپ کو سانف زیرہ دھنیا سب پائے میں وہ نہیں ہوگا مکس نہیں ہوگا آپ اس کو ایز اٹھ اس بہار نکال دیں گے جب جھخنی ریڈی ہو جائے گی اب تھوڑا سا یہ آئل ہوت ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ میں نے ایک میڈیم سا اس کی آنیا کو پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اچھو اٹھ کریں گے اب تھوڑا سا ہم جنگر گاردک کا پیسٹ کریں گے اس میں یہ ہم چون ٹی سکون ہم نے لائل میش اٹھ کریں گے یہ تھوڑی سا ہلوڑی اٹھ کریں گے اور یہ ایک بڑی لائچی اور ایک دارچینی کا پیس ایڈ کر دیں گے پھر اس طریقے سے ہم یہ مسائلے کو اچھے سے فائر کر دیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سکون ہم سالٹ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے مسائلے کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا ٹھیک ہے تقریبا ہم نے دو دفع پانی کا چیٹا دے دے کے اس کو اچھے سے فرائے کیا اب اس کے بعد میں یہاں بھی میرے پائے ریڈی ہیں تو اب اس میں یخنی میں جو میں نے پکایا تھے اب اس میں میں ہی پائے ایڈ کر دیں گے ابھی اس کا یخنی کا پانی ہم نے الگ سے سیپرٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس کو ذرا سا فرائے کر لیں اسے مسائلے میں ڈال کے پائے کو ایک دوہ فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یخنی کا پانی ایڈ کریں گے اب اس میں ہم یہ جو یخنی ہم نے پانی رکھا تھا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پھر ہم اس میں پنچ برابر جائفل جواتری ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پائے اب ریڈی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ سرف کرنا چاہیں اس کو سرف کریں آپ مزے لے کے کھائیں اور سبسکرائب کرنا نہ گولیے گا اور بتائیے کا زور کومنٹ میں کہ آپ کو پائے آپ نے ٹرائے کیے تو کیسے بنے تھینکی سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے